تو میرے بھائی بہنوں اللہ کے واسطے میری فریاد سنوں تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے یہ ڈبل جابیں چھوڑو یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو بڑے بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے کیونکہ یہاں کی نسل خطرم ہے پاکستان میں کوئی برے سے برہ بچہ بھی ہوگا تو ایتھیاست نہیں بنے گا اسلام نہیں چھوڑے گا یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا ایک بچہ مجھے ملنے آیا کہنا کہا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایفیسی میں اور کنگ ایڈ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹری میں جاتے ہیں تو دو دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا پلز کھائیں گولیاں لیکن وہ زندگی تھی بچ گیا میں نے کہا بیٹا تُو چھوٹا سا ہے تُو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تُو نے قدم اٹھایا کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسارٹڈ ہو کر میں دو دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دی کوئی بھوک نہیں تھی سوکھے تھے اچھے خوشحال کرانا تھا لیکن خامد بھی بززبان بیوی بھی بززبان تو بچے خودکشی پہ آگئے بھائیو اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب دیکھو اس زبان پر قابل پال یہ زبان خوبصورت ہو گئی دل جڑ جائیں بے گئی پیمان فتوے نہ ٹھوک لیو ہماری ایک دھو بند تھی محسی شریفہ ایٹی فائیو میں بجریف ہو تو چھوٹا قد تو بڑی لڑا کی تو وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس کہنے کے بی بی اے میرے یہ نو مان بڑی ہیں لڑ دی ہیں میرے نال چار بیٹھے تھے چار بہیں تو میں نے کوئی تویز دے چاروں میرے یہ نوکر بن جانوں میری بہن کو تو پتا تھا کہ لڑ دیتا ہے آپ تو اس نے نا اسے کاغذ پر کچھ لکھ لکھا کے نا یوں کر کے نا اسے تعویز کو رول کر کے کہ محسی شریفہ اے تعویز تہہ بڑا سام کے رکھا ڈالا جب تیری لڑائی ہونے لگے تو تُو نے یہ تعویز اتھے رکھ کے چک مار گیا میری بہن نے کیا طریقہ اس سے مل کیا محسی شریفہ کو چپ کروایا اب تعویزوں کا بڑا مانتے ہیں ہمارے دہاتوں میں تو وہ ہفتے بعد آگئی کہنے کے بی بی تُو تو بڑا چنگا تعویز دیتا ہے میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ محسی شریفہ چپ ہو گئی تو میں نے یہ دو تعویز بنائے ہیں ایک آپ مستورات لے لو ایک آپ لے لو جب لڑائی ہوتا ہے آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گا ہائے ہائے اے رہے میرے بھائی قربان جاؤں اہلِ بیت کے اخلاق پر امام الزین العبدین کو گالی دینا نبی کو گالی دینا ہے حضرت حسین جن سے نسل چلی ان کو ایک آدمی نے گالیاں دی ننگی وہ یوں مو کر کے بیٹھ گئے اس نے سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں تو وہ ادھر سوٹ کے سامنے آ کر کرنے گا ایا کا آنی اور میں تنو 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 گالا گڑ رہا آپ نے فرمایا وعن کا اغوی اور میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا تو ایک دم قدموں میں گر کے پہنچ ہونے لگا کہ بے شک آلِ رسول کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں میرے بھائیو اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی پہ لاؤ میرا سر میرا ساتھ نہیں دے رہا میں تفصیل ویسے بھی نہیں ہو سکتی اشارہ کر اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے اپنے گھر کو کیسے چلایا کس طرح آپ نے گیارہ گھروں کو نبھایا دو دو مہینے چولا نہیں جلتا تھا اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں یہاں سب کچھ دے کر پھر بھی لڑائیاں ہیں بچے برباد ہو رہے ہیں نسلیں برباد ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑ کر ہمارے استاذ صاحب تھے مولانا جمشی صاحب وہ ہمیں بہت زیادہ سبق میں فرماتے تھے جو ہار مان جائے گا وہی جیت جائے گا ہار مان جائے گا جھک جاؤ جھک جانے میرے نبی نے فرمایا جو جھک گیا اور معاف کر گیا میں گھرانٹر ہوں اگر اس کی عزت کم ہو تو مجھ سے آکے لے لے جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا جو بدلہ لینے پہ آئے گا پورے گھر کو توڑ کے رکھ دے گا یہ چند روزہ زندگی ہے میرے نبی کی دو سنتیں لے لو ایک زبان پہ قابو یہ ہے اس زبان پہ قابو پالو اس زبان پہ قابو پالو اس زبان پہ قابو پالو تو آپ کے گھروں کے نوے فیصد مسائل ختم ہو جائیں گے اور دل کو سب سے صاف رکھ اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاؤ اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے واپس نہیں جائے گی نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی ایک پتھان کو بٹھاؤ تو پہلے معافی مانگتا ہوں ایک پتھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا تو وہ کہنے لگا ارے بھائی اب نہ کرو ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہویا ہے جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی ہے تم پاکستان واپس جاؤ گے نہیں جاؤ گے ادھر ہی رہو گے لہٰذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں میں ایسے اداروں پر محنت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں فضیل صاحب کو آپ آسم کو اور وسیم کو اور اس طرح جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں داراللوم گیا تھا وہاں دیکھا تھا جیسے ابھی آپ انہوں نے اعلان کیا ابھی ہر جگہ جب تم نے رہنا یہاں ہے تو یہی خرچ کرو یہاں ڈھونڈو کون زکاة کا مستحق ہے اس کو زکاة دو یہاں ڈھونڈو کون ضرورت مند ہے وہ غیر مسلم بھی ہے تو صدقہ دو زکاة مسلمان کو ہے صدقہ دو اوپر دو زکاة دینے سے آدمی سخی نہیں بنتا اور بخیل بھی نہیں رہتا رات بھی ان کے سکول آئے تھا تو یہ میں نے قصہ سنویا تھا کہ زکاة دینے والا ایک ہوتے ہیں نا مرد ایک ہوتی ہے اور اے درمیان والا کون ہوتے ہیں ہاں وچکار لے بڑھ جانے ہیں تو صدقہ بھی دیا کرو خسر و پرویز ایران کے بادشاہ کے پاس ایک آدمی مشلی لائے اس کو بڑی پسند آئی تو اس نے شاہی جوش میں کہا چار ہزار درم دے دو بہت بڑی دولت تھی جسے چار ہزار ڈالر سمجھو ایک مشلی تو اس کی بیگم نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے دربار تھا چار ہزار تم ایک مشلی پہ دے رہے ہو تو خزانہ خالی ہو جائے گا واپس لو اس سے پیسے اور مشلی واپس کرو انہیں کہا میں بادشاہ ہو کر پیسے کیسے واپس لو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا انہیں کہا میں بتاتی ہوں تم اس کو بلا کے پوچھو بھئی یہ مشلی کیا ہے نہ رہے یا مادہ وہ کہے گا نہ رہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی یہ تمہاری مشلی ہمارے پیسے دو اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو تم کہنا بھی ہمیں نر چاہیے تھا یہ تو ہماری مشلی ہمیں پیسے دو ہاں 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 کب ہے اس کو بلاو 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 وہ باہر نکل گیا تھا اس کو بھلا لی ہو بھائی یہ مشلی نر ہے یا مادہ اوہی کل پیوز و پتر اسے کے سن یہ ہی جڑائے یہ نہ نر ہے نہ مادہ انہیں کہا چار ہزار اور دے دا تو میرے بھائیو آسٹریلی اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو یہ آپ کا ملک ہے یہ آپ کا دیس ہے میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں اسلام پہ حرف نہ آنے دو جھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو فراڈ نہ کرو یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ کاغذات بنانے ہیں یہ دھوکہ ہوگا فراڈ ہوگا اور میرے نبی کا فرمان ہے میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ آپ میں جو تاجر بیٹھوں میں ٹیکس نہ بچاؤ جو جعبیاں ہیں ان کا ٹیکس تو اپنے آپ کر جاتا ہے لیکن یہ جو تاجر ہیں یہ ہیرہ فیری کر کے ٹیکس بچاتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں سچائی پر پیسہ خوربان کر دو پیسے پر سچائی کو خوربان نہ کر دو اگر تمہارے کمائی ایک لاکھ ہے تو ایک لاکھ شو کرو اور اس کو جتنا ٹیکس بنتا ہے ادا کرو اللہ تمہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے دے گا دیکھو یہ لوگ آپ پہ لگاتے ہیں آپ پر خرش کرتے ہیں آپ کا ہر سہولت کا خیال کرتے ہیں آپ اسلامی ملکوں میں پچاس سال بھی گزار دو تو آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتے آپ چار سال گزار دو آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں آپ کو برابر حقوق دیتے ہیں آپ ان کو دھوکہ دو کسی کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے اور جو اتنے خیرخواہ ہوں ان کو آپ دھوکہ دیں اور ٹیکس بچائیں کیا کرو شادی پہ لٹا دیتے ہیں شرابوں پہ لٹا دیتے ہیں رسک حلال شرابیں نہ بیچو رسک حلال کماؤ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میرے لئے راستہ نکال اور پھر اس کی کوشش کرو اللہ راستہ دے دے آپ ان کے ساتھ وہ انگریزوں کے دور میں دلی میں ایک پک پاکٹ والا تھا جیب کترہ تو اس کا چیلا شام کو دو روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا کر صرف دو روپے سارے دن میں انہوں نے کہا استاد جی آج ایک بڑا مال بڑا مال چورایا تھا ایک انگریز کی جیب کٹی تھی لیکن چار قدم چلا تو مجھے خیال آیا صبحان کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا تو میں نے وہ پیسے اس کو واپس کر دی اور یہ دو روپے اپنے دے کپن تو 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 اس نے خوش ہو کر اس کو دس روپے انام دیا تو بھائیو دیکھو کل قیامت کے دن اپنے نبی کو شرمندہ ہونے نہ دینا کہ دھوکہ فراڈ نوجوان شادیاں کرتے ہیں کہ پیپر بن جائیں ریل شادی کرو ٹھیک لیکن پیپر بنانے کے لیے اللہ کے واسطے ایسا دھوکہ اب تاجر ہو اللہ کے واسطے ٹیکس نہ شراؤ یہاں کے قانون کی پاسداری ان سے بھی زیادہ کرو ہمارے ملکوں میں ٹیکس نہیں دیتے کہ ہرہ بھیری ہے حکومت کے کارین دکھا جاتے ہیں کچھ راستہ میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے کچھ تھوڑ بہت لگ بھی جاتا ہے تو وہاں تو اس لیے وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں